بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اور اس کے بعد ہم لوگوں نے دیکھا کہ ریو سٹیٹ کیا ہے یہ ایک ویریبل ریزسٹر ہے اور ہم اس کو کس طرح سے استعمال کرتے ہیں آج ہم نے جو ہے ایک تیسری ٹائپ آف ریزسٹر کی بات کرنی ہے جو کہ جو کہ تھرمیسٹر کہلاتا ہے تھرمیسٹر میں اگر آپ دیکھیں تو جو تھرم کا ورڈ ہے تھرم کا ورڈ یہ ہم عام طور پر استعمال کرتے ہیں جہاں پر ہیٹ کا تذکرات آتا ہے تو تھرمیسٹر بسیکلی کیا ہیں یہ ہیٹ سینسٹیو ریزسٹر ہیں یہ ہیٹ کو سینس کرتے ہیں اور ہیٹ کی سینسیشن لے کر یہ اپنی ریزسٹنس کی ویلیو کو اکارڈنگلی چینج کرتے ہیں اور ایسے ریزسٹر جو ہیٹ کی سینسیشن کے مطابق اپنی ریزسٹنس کو ویری کرتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں تھرمیسٹر اب ہیٹ کے اکارڈنگ جو چینج آ سکتا ہے وہ دو طرح کا ہو سکتا ہے یعنی temperature کے according جو resistors ہیں وہ دو طرح سے behave کر سکتے ہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو ہمارا thermistor ہے یعنی جو ہمارا resistor ہے جو کہ heat sensitive resistor ہے اس کی resistance decrease کر جائے with increase of temperature اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی resistance increase کر جائے with increase of temperature تو ایسے thermistors جن کی جو resistance ہے وہ decrease کرتی ہے جب temperature کو ہم increase کرتے ہیں ایسے resistors کو ہم کہتے ہیں کہ ان کا جو temperature coefficient ہے وہ negative ہے that thermistors have negative temperature coefficient for which resistance decrease when temperature increase on the other hand ہمارے پاس کچھ ایسے بھی thermistors ہیں جن کے temperature coefficients positive ہیں اور positive temperature coefficient فرے thermistors میں کیا ہوگا کہ ان کی resistance increase کرے گی جب temperature increase کرے گا تو ایسے thermistors جن کی resistance increase کرتی ہے with increase of temperature ان کو ہم کہتے ہیں thermistors with positive temperature coefficient اور ابھی تک آپ جن materials کو جانتے ہیں ان materials میں ہم نے یہی دیکھا تھا کہ جب ہم اس material کا temperature increase کرتے ہیں تو اس کی resistance بڑھ جاتی ہے جس کا logic ہم نے یہ دیا تھا کہ جب ہم temperature increase کرتے ہیں تو جو ہمارا material ہے اس کے اندر جو electrons اور ions ہیں دونوں جو ہے وہ rapidly move کرتے ہیں جس کی وجہ سے flow جو ہے وہ stop ہو جاتا ہے اور resistance increase کر جاتی ہے ایسے materials کے temperature coefficient positive ہوتے ہیں لیکن کچھ materials ایسے ہیں جن کو ابھی ہم نے نہیں study کیا لیکن next chapters میں جا کر ہم ان کو study کریں گے جن کو ہم semi conductor materials کہتے ہیں تو semi conductor materials ایسے materials ہوتے ہیں جن کی resistance decrease کرتی ہے with increase of temperature کہ جیسے جیسے ہم اس material کا temperature بڑھاتے جاتے ہیں اس کی resistance جو ہے وہ کم ہوتی جاتی ہے اور ایسے materials کو ہم کہتے ہیں یہ negative temperature coefficient بالے materials ہیں اور ہمارے پاس جو most of the thermistors ہیں یعنی زیادہ تا جو thermistors ہیں وہ negative temperature coefficient والے ہوتے ہیں تو جو ہمارے thermistors ہیں ان کی ہم construction دیکھ لیتے ہیں یعنی ہم ان thermistors کو کس طرح سے بناتے ہیں تو یہ thermistors basically بنائے جاتے ہیں semi conductor material کو heat کرنے سے under high pressure high pressure environment کے اندر ہم semi conductor materials کو heat up کرتے ہیں تو ہمارے thermistors بن جاتے ہیں اور ہم اپنی ضرورت کے recording مختلف shape کے thermistors جو بناتے ہیں زیادہ تار thermistors جو ہیں وہ beads کی shape میں ہوتے ہیں rods کی shape میں یا پھر washers کی shape میں ہوتے ہیں اور ان thermistors کو ہم use کرتے ہیں اگر ہم ان کی applications کی بات کریں تو ان کو ہم استعمال کرتے ہیں as a temperature sensors یعنی sometimes جس طرح سے ہوتا ہے کہ ہمیں کسی certain area کے اندر ایک خاص حد تک ایک خاص limited temperature چاہیے ہوتا ہے اس سے زیادہ temperature ہمیں نہیں چاہیے ہوتا تو ہم کیا کرتے ہیں وہاں پر thermistor لگا دیتے ہیں اور thermistor جو ہے temperature کو sense کرتا ہے اور temperature کو یعنی heat کا جو signal ہے اس کو voltage signal میں convert کر دیتا ہے کہ جیسے ہی ایک certain limit سے temperature increase کرتا ہے تو وہاں پر جو ہے ایک current flow کر جائے گا اس current کے راستے میں ہو سکتا ہے ہم نے کوئی جو ہے گھنٹی لگائی ہو اور وہ گھنٹی جو ہے وہ بچ جائے اور ہمیں پتا چال جائے کہ ہمارا جو temperature ہے وہ ایک safe limit سے exceed کر گیا ہے تو اس طرح سے جو thermistors ہیں ان کو ہم temperature sensors کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں کہ جہاں پر ہمیں temperature کو maintain رکھنا ہوتا ہے ایک خاص value تک وہاں پر ہم جو ہے thermistors کو apply کر کہ اس specific value کو لے سکتے ہیں تو اب ہم بات کرتے ہیں اپنے next topic کی which is electrical power and power dissipation in resistors تو یہاں پر دو چیزیں ہیں ایک تو ہمیں power کا پتا ہونا چاہیے then ہم electrical power کی بات کریں گے اور دوسرا ہمیں پتا ہونا چاہیے what is power dissipation تو students آپ کو یاد ہوگا آپ لوگوں نے first year میں جو ہے power کا فارمولا پڑا تھا power is rate of doing work ٹھیک ہے اور ایک اور بات یہاں پر میں آپ کو clear کرتی چلوں کہ جو work ہے اور جو energy ہے یہ ایک دوسرے کی related چیزیں ہیں یا کہلیں یہ same ہی چیزیں ہیں جن کے دو مختلف نام ہیں تو وہاں پر بھی ہم نے بات کی تھی rate of doing work کی یہاں پر اب ہم بات کریں گے electrical power کی سو ہم یہاں پر electricity کو involve کریں گے تو electrical power کو ہم define کریں گے the rate at which battery is supplying electrical energy اس کو ہم جو ہے دیکھ لیتے ہیں اس بات کا کیا مطلب ہے دوسرا ہمارے ٹاپک میں ایک ورڈ ہے dissipation dissipation کا مطلب ہوتا ہے utilization کہ ہم power کو کہاں پر use کرتے ہیں اور کس طرح سے use کرتے ہیں پہلے ہم بات کر لیتے ہیں power dissipation کی power dissipation سے یہ مراد ہے کہ ہمارا جو circuit ہے اس circuit کے اندر فرض کریں گے ہم نے ایک circuit بنایا ہوا ہے جس میں ہم نے ایک battery لگائے جس کی voltage ہیں e volts اور اس e volts کی battery کی وجہ سے ایک eye current flow کر رہا ہے اور یہ جو terminal a اور b ہیں ان کے درمیان ہم نے ایک resistor r لگایا ہوا ہے یہ resistor کچھ بھی ہو سکتا ہے let's suppose یہ کوئی bulb ہے یا کوئی بھی چیز ہے جس میں ہم جو ہے energy کو utilize کر رہے ہیں اب جب ہمارا circuit جو ہے وہ close ہوگا یعنی جب ہم circuit کو on کریں گے تو کیا ہوگا کہ یہاں سے high potential سے low potential کی طرف ایک current flow کرے گا اور اگر let's suppose یہ resistor ایک bulb ہے تو یہ bulb جو ہے وہ on ہو جائے گا اب ہوتا کیا ہے کہ یہاں high potential سے یہ جو positive potential ہوتا ہے اس کو ہم high potential consider کرتے ہیں اور negative potential کو low potential تو یہ جو ہمارا a terminal ہے یہ positive terminal کے ساتھ connected ہے اور یہ جو b terminal ہے یہ negative کے ساتھ connected ہے سو ہم کہیں گے کہ جو ہمارا a terminal ہے یہ high potential پر ہے اور جو b terminal ہے یہ low potential پر ہے اب کیا ہوگا کہ جو ہمارے charges ہیں وہ یہاں سے high potential سے low potential کی طرف move کریں گے تو جب یہ high potential سے battery کے اندر سے high potential والے terminal سے نکلتے ہیں تو یہ maximum energy کے ساتھ نکلتے ہیں اور جب یہ چلتے چلتے یہاں پر اس resistor کے پاس آتے ہیں اس device کے پاس آتے ہیں جس کے اندر energy نے utilize ہونا ہے تو یہ اپنی energy کو جو ہے یہاں پر استعمال کر دیتے ہیں یعنی یہاں پر لگا دیتے ہیں یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ اپنی energy کو dissipate کر دیتے ہیں اور اس dissipation of energy کی وجہ سے یعنی جو ہمارے ان charges کے پاس energy تھی ان energy کو لے کر یہ جو device ہے یہ switch on ہو جاتی ہے اگر bulb ہے تو ہمیں جو ہے وہ روشنی ملے گی اگر پنکہ ہے تو وان ہو کر ہمیں ہوا دینے لگ جائے گا اب یہ جو charges ہیں جب اس resistor میں سے ہو کر نکلیں گے تو یہ اپنی ساری energy یہاں پر dissipate کر چکے ہیں یا utilize کر چکے ہیں تو اب یہ جب واپس اس battery کے اندر enter ہوں گے تو یہ zero energy کے ساتھ enter ہوں گے ٹھیک ہے اب یہ low potential terminal سے اس battery کے اندر enter ہوئے ہیں اور ان کے پاس کوئی بھی energy نہیں ہے اور انہیں یہاں سے low potential terminal سے واپس high potential terminal کے طرف جانا ہے جیسے دیکھیں یہ میں نے battery کا جو ہے internal part تھوڑا سا بڑا کر کے دکھایا ہے کہ یہ high potential وری line ہے یہ low potential وری line ہے یہاں سے جو charges ہیں وہ نکلتے ہیں with high energy with maximum energy اور اپنی energy کو resistor کے ایک روس ڈیسیپیٹ کرتے ہوئے low potential وری terminal سے اس battery کے اندر واپس آ جاتے ہیں اب یہاں پر جو charges پڑے ہیں suppose کوئی بھی charges ہیں ان charges کے پاس اس وقت energy نہیں ہے اب battery کیا کرتی ہے battery ان charges کو energy provide کرتی ہے ان کو electrical energy supply کرتی ہے کہ یہ low potential terminal سے اٹھ کر high potential terminal کی طرف چلے جائیں اور جب یہ high potential terminal کے اوپر آ جاتے ہیں تو یہ again جو ہے energy کو لے چکے ہوتے ہیں energy کو حاصل کر چکے ہوتے ہیں اور again جو ہے یہ high potential terminal سے باہر آتے ہیں اور اپنی energy کو resistor کے ایک روس ڈیسیپیٹ کرتے ہیں تو اس طرح سے اب ہم power کو define کریں گے the rate at which battery is supplying energy battery is supplying electrical energy inside the battery یعنی جو ہمارے inside the battery low potential terminal پر آنے والے charges ہیں with zero energy ان charges کو energy provide کر کے battery جو ہے high potential terminal کی طرف move کرتی ہے اس چیز کو ہم بولتے ہیں یعنی جس rate کے ساتھ یہ energy provide کر رہی ہے اس کو ہم battery کی electrical power کہتے ہیں اور rate کا کیا مطلب ہے with respect to time یعنی with respect to time اگر ہماری battery ایک heavy energy charges کو provide کر رہی ہے تو ہم کہیں گے کہ ہماری جو battery ہے اس کی power اچھی ہے اس کی power زیادہ ہے electrical power جو ہے اچھی ہے اور اگر وہ کم energy provide کر رہی ہے تو ہم کہیں گے کہ وہ lower power والی battery ہے ٹھیک ہو گیا اور دوسری بات میں نے آپ لوگوں سے یہ کی کہ جو energy ہے وہ work ہے جو work ہے وہ energy ہے آپ لوگوں نے first year میں work energy principle دیکھا تھا جس میں ہم نے دیکھا تھا کہ work اور energy جو ہے inter convertible ہیں so ہم یہاں پر energy کی بات کریں یا work کی بات کریں وہ same ہے تو ہم بات کرتے ہیں work done on delta q charge delta q charge کوئی بھی charge ہے delta q جو ہے وہ کوئی بھی charge ہے اور اس charge کے اوپر ہونے والا جو work ہے وہ ہمارے پاس برابر ہے we multiplied but delta q اب یہ فارمولا میں نے کہاں سے لیا ہے آپ لوگوں نے first chapter میں electrical potential کا ایک article پڑھا تھا اور اس electrical potential کے article میں آپ نے دیکھا تھا potential is equal to work per unit charge delta w divided by delta q first chapter میں آپ نے ایک article میں یہ والا فارمولا study کیا ہوا ہے یہاں پر delta w work ہے delta q charge ہے اور we جو ہے ہمارا potential ہے تو delta w جو ہے اس کو اگر ہم separate کریں تو یہ برابر آجے گا we multiplied by delta q تو وہی فارمولا یہاں پر میں نے لکھا ہوا ہے delta w is equal to we multiplied by delta q یعنی یہ amount of work ہے جو کہ بیٹری کسی charge کے اوپر کر رہی ہے delta w is equal to we multiplied by delta q اب یہ جو فارمولا ہے یا یہ جو ہمارے پاس work کی value آئی ہے اس کو ہم put کریں گے electrical power کے فارمولے میں electrical power کو ہم نے کیسے define کیا تھا energy per unit time rate کا یہ مطلب ہے کہ with respect to time یا rate of energy rate of supplying energy اس کو ہم انرجی بھی کہہ سکتے ہیں یا پھر اس کو ہم work بھی کہہ سکتے ہیں تو electrical power جو ہے یہ ہماری برابر آئی energy divided by time یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں work divided by time work کا یہ والا فارمولا جو ہے ہم find out کر چکے ہیں اس فارمولا کو ہم work کی جگہ پر put کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہ بن جائے گا v multiplied by delta q اور time کی جگہ پر ہم لگا دیں گے delta t فتر ہم اس کو تھوڑا سا rearrange کرتے ہیں delta q اور delta t کو separate کر لیتے ہیں اور اس کے اوپر اگر ہم work کریں تو یہ ہمارے پاس کیا ہے rate of flow of charges اور rate of flow of charges کو ہم کیا کہتے ہیں current تو ہمارے پاس electrical power جو ہے وہ برابر آ جائے گی v multiplied by i تو یہ ہمارے پاس power کا main فارمولا ہے یا basic فارمولا ہے کہ اگر ہمیں کسی بھی circuit کی electrical power کو find out کرنا ہے تو ہمیں اس circuit کے potential کا پتہ ہونا چاہیے اور اس potential کی وجہ سے flow کرنے والے current کا پتہ ہونا چاہیے ان دو quantities کو جب ہم multiply کریں گے تو ہمارے پاس اس circuit کی electrical power آ جائے گی تو یہ جو ہم نے power کا main فارمولا find out کیا ہے p is equal to v i اس فارمولا کو ہم مزید modify کر سکتے ہیں نئے فارمولاز میں convert کر سکتے ہیں according to ohamsla آپ کو پتا ہے ohamsla کی statement ہے v is equal to ir اور ہم نے ابھی ابھی جو power کا فارمولا derive کیا ہے وہ ہے p is equal to v i power is equal to v multiplied by i ہم کیا کرتے ہیں یہ جو v ہے اس v کی جگہ پر ohamsla سے value put کرتے ہیں تو v کی جگہ پر ہم لگا دیں گے ir اور یہ والا i پہلے سے موجود ہے i اور i multiply ہوں گے اور ہمارے پاس بنجے گا i square تو یہ ہمارے پاس power کا ایک اور نیا فارمولا آ گیا نیا modified فارمولا ایک تیسرا فارمولا بناتے ہیں اس کے لیے اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ohamsla کو تھوڑا سا change کرتے ہیں پہلے ہم نے کیا کیا تھا v کی جگہ پر value put کی تھی اب ہم i کی جگہ پر value put کریں گے تو ohamsla سے دیکھیں i جو ہے وہ برابر آئے گا v divided by r i ہمارا برابر آ گیا v divided by r اور p is equal to v i کے فارمولا میں ہم i کی جگہ پر v divided by r put کر دیں گے تو یہ ہمارے پاس بن جائے گا v multiplied by v divided by r تو یہ والا v اور v multiply ہوں گے اور v square آ جائے گا اور power ہمارے پاس برابر آ جائے گی v square divided by r تو ہم نے power کے تین فارمولاس دیکھیں the main formula was p is equal to v i and the second one was p is equal to i square and the third one is p is equal to v square divided by r ان تینوں فارمولاس کو ہم مختلف problems میں استعمال کرتے ہیں جب ہم numerical problems کرتے ہیں تو sometimes اس طرح سے ہوتا ہے کہ ہمیں circuit کی voltage اور current given ہوتی ہے اور power find out کرنے کو کہا جاتا ہے تب ہم جو ہے یہ والا فارمولا use کریں گے جس میں voltage اور current کا تذکرہ ہے اور sometimes ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمیں current اور resistance دے کر کہا جاتا ہے کہ اس resistor کے across dissipate ہونے والی power کو find out کریں تو کسی specific resistor کے across dissipated power کو find out کرنے کے لیے ہم یہ والا فارمولا use کریں گے p is equal to i square اس کے علاوہ اگر ہمیں voltage اور resistance کی value given ہو then power کو find out کرنے کے لیے ہم استعمال کریں گے یہ والا فارمولا p is equal to v square divided by r تو یہ تھی ہماری electrical power آپ سے ملاقات ہوگی next lecture میں اللہ حافظ